کوربہ سے بڑے خبر بتا رہے ہیں پورو گریہ منٹری ننکی رام کبر نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے اور یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ پردیش میں بی جے پی کو جتانے کے لیے وہ کام کرنے والے ہیں اور اگر چھتیز گڑھ میں بی جے پی کی سرکار نہیں بنتی ہے تو وہ راجنیتی سے سنیاس لے لینے والے ہیں راجنیتی چھوڑ دیں گے بڑی بات انہوں نے کہہ دی ان کو لے کر بی جے پی کو جتانے کے لیے کام کروں گا اور نہیں جیتی اگر چھتیز گڑھ میں سرکار نہیں بنتی ہے تو راجنیتی سے سنیاس لے میں تو گالی دیا تھا اس دن کیا بولتا ہے میں بی جے پی چھوڑ دوں گا میں تو بطلا رہا ہوں بی جے پی کو جیتانے کے لیے کام کروں گا لگ رہے ہیں دو جہ تیس میں آئے گا ہاں دو جہ تیس میں تتار بنی کیا کونسی نہ بنے تو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا چلیے تیر رہی بلکل اور میں بول رہا ہوں اور دیکھیں نہیں نہیں سنیے سنیے آپ بات دو جہ تیس میں کیا چھتیز گڑھ میں بھاچپاک کی سرکار بنے گی میں تو بتلا رہا ہوں نا اگر نہیں بنے گی تو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا بڑی بات کہتی بڑی بات کہتی پورو گریہ منتری ننکی رام کبر ہیں اور بڑا بیان دے دیا کہا کہ دو جہ تیس میں بی جی پی کی سرکار بنے گی چھتیز گڑھ میں بی جی پی کو جیتانے کے لیے کام کروں گا اور نہیں تو راجنیتی چھوڑ دوں گا ابشیک شکل ہمارے سمادہ ہمارے ڈیفٹی ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس معاملے کو لے کر ابشیک جی یہ گریہ منتری ننکی پورو گریہ منتری ننکی رام کبر جو ہیں ان کو لے کر چرچائیں کچھ دن پہلے بھی ہم نے سنی تھی کہا تھا خبر آ رہی تھی کہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے صاف طور پر کھنڈن اس کا کر دیا تھا لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر چھتیز گڑھ میں بی جی پی کی سرکار نہیں بنتی دوزار تیس میں تو راجنیتی سے سنیاس لے لینے والے ہیں ملکہ دیکھیں ننکی رام کبر کا اگر راجنیتی کریئر دیکھیں تو ننکی رام کبر لہاتار بیباگ بول کے لیے جانے جاتے ہیں چاہے بیباگ بول اپنے پارٹی کو لے کر ہو پارٹی کے خلاف اگر کچھ ناراضگی ہوتی ہے تو اسے بھی کھل کر بولتے ہیں یا پوزیشن کے خلاف ہو دوسرے پارٹی کے خلاف ہو تو بھی وہ کھل کر بولتے ہیں بیچ کا راستہ ننکی رام کبر کبھی نہیں اپنایا انہوں نے جو کریئر ہے تو اس بیان کو بھی ویسی دیکھنا چاہیے ایک چیلینج کے طور پر لے رہے ہیں دراصل جب ان کے کانگریس پرویش کی باتیں سامنے آئی تھی تو ننکی رام کبر نے تیخہ ویروت کیا تھا اور ابھی بھی ایک بار پھر سے جب پترکاروں سے بات کر رہے تھے تو سیدھا چیلینج کر دیا انہوں نے کہ اگر سرکار نہیں آئے گی تو راجنی تھی سے سننے آس لے لوں گا سیدھے طریقے سے بیباگ بیان کے طور پر اسے دیکھنا چاہیے اپنے کارکرتا یا پارٹی کے بوسٹ اپ کرنے کے حساب سے دیکھا جانا چاہیے اور ننکی رام کبر کا بیان جو ہے وہ پورے کریئر میں کہ ایسے ہی سرکھیاں بٹوڑتا رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنے پہلے جب سرکار میں تھے تب بولتے رہے ہو یا بھی پکش میں ہیں تب بھی تو ننکی رام کبر اپنے بیانوں کے ذریعے چرچہ میں رہنے والے ویقتی تو ہے اور ایک بار پھر سے اس بیان کے ذریعے وہ چرچہ میں آگا ہے اور ایک بڑی بات حالاکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سنیاز لے لوں گا راجنیتی سے حالاکہ اب اگلی بار ان کو ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا ہے اس بات کا ذکر انہوں نے نہیں کیا لیکن ایک طریقے سے ضرور کا ہے کہ پارٹی کے لئے کام کروں گا اور سرکھیاں تو فیلحال بٹوڑی رہا ہے سرکھیاں فیلحال بٹوڑی ہی جا رہی ہیں چلی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ابھی شک شکلہ ہمارے ڈیپٹی ایڈیٹر چھتیز گھر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے بارتے ہیں